بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرنا چاہیے اور اس بارے میں بہت سی آپ لوگ سے ریکویس کی تھی آئیے پہلے ہم ایک نظر دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا تھا اور ہوا کیا ابھی یہ ہے آگے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تو یہ کنفرم ہے پانچ دن جو ہم پہ گزریں گے آنے والے اور وہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے ہم سب پہ رحم کرے قریبوں پہ رحم کرے امیروں پہ رحم کرے ہر بچوں پہ رحم کرے میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ کیا کیا ہمیں احتیاط کرنی ہے اور کیا کیا احتیاط کرنے ہم کو چاہیے کہ ہم کرے یہ جب سٹریڈے نائٹ ہیٹ کرے گا تو سنڈے اور منڈے یہ دو بہت بیڈیلی دن ہیں مطلب اگر آپ میں نے ابھی تھو ادھر پہلے دیکھ رہا تھا بی بی سی کی ویب سائٹ پہ اور ورلڈ ویدر کی ویب سائٹ پہ تو یہ بالکل لال ہے جیسے کیٹیگری پائیو سکس کا طوفان ہوتا ہے نا جب وہ آ رہا ہوتا تھا جو اس کی آئی ہوتی ہے اس قسم کی وہ بنیوی ہے اس میں تو اس کے معنی یہ ہے اور پردک کی جاری ہے کہ فور ہنڈرڈ میلی میٹر پلس بارش ان تین سے چار دنوں میں ہوگی اور خالی ایک دن جو اتوار اور پیر کا بتا رہے ہیں وہ ایک سو پچاس میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے اور خالی ایک دن جو لو بھائی ایک دن ہو گئی بارش ایک سو میلی میٹر بارش ہو گئی شہر کوئی کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی کو بھی گالیاں دینی ہو دیتے رہے آپ سین گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی کوئی گورنمنٹ ایک سو میلی میٹر سے بارش لنڈن ہو نیوڑک ہو سب سب اربن فرڈنگ آ جاتی ہے تو جب سو میٹر بارش ہو گی پانی نکلنے نکلنے میں ایک دیر دن لگتا ہے لیکن وہ ابھی نکلا ہی نہیں ہوگا کہ پھر ایک سو پچاس میلی میٹر پانی آ جائے گا تو آپ سوچو آپ تھوڑا محسوس کرو کہ کیا وہ حالات ہوں گے جو ہونے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے اللہ کرے نہ ہو لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اتنا سیریسلی رہیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں ناظرین دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ جو باتیں کی تھی اس میں سے بیشتر صحیح تھی اور اب میں آپ کو خبردار کرنے جا رہا ہوں کہ خدارہ میں کراچی حیدرباد میرپرخار تھٹا دادو سمیت مطلب سن کے بیشتر علاقے ہیں بیشتر سنٹرل سے مطلب آگے تک کا جو سن ہے آدھے سے زیادہ وہاں سے لے کے کراچی تک خاطر سے کراچی حیدرباد بدین یہ تین جگہیں بہت خطرے میں ہیں مقصد اگر میں یہ کہوں کہ ابھی کی جو جنرنیشن جو اس وقت کی ہے اس نے ایسی بارش کبھی دیکھی نہیں ہوگی اور اللہ نہ کرے کہ وہ آگے بھی دیکھیں ایسی ایک بارش کا سسٹم بن رہا ہے جو کہ چودہ سے اٹھارہ جولائی کو ہٹ کرے گا ان سب علاقوں کو اور یہ بارش بھی کم نہیں تھی دو سو اسی منی میٹر بارش پندرہ گھنٹے میں اگر دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو جائے ہیں تو اس کا یہی حال ہونا تھا جو یہاں ہوا تھوڑا کم ہوتا تھوڑا زیادہ ہوتا لیکن جو ہمارے لوگوں نے بیہیف کیا اس کی بات میں آگے جا کے کروں گا ایسا باہر ہوتا نہیں ہے باہر ہونے کیا جا رہا ہے خبردار ہشکیار کناچی اور ہندرواد یہ سارے علاقے بہت بہت تفانی بارشیوں کا سسٹم آئے گا اور وہی باتیں جو میں نے کہی تھی کہ اس وقت ہمیں گھروں میں رہنا ہے جب تفان آئے تو کیا کرتے ہیں بڑی کہاواتیں تھیں پرانی آپ کو سلیو گی جب بھی تفان آئے تو گھروں میں بیٹھ جوا بھائی جب تفان تھم جائے تو گھر تو نکلو کوئی گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے بائیک والے وہ کہ تیس آدمی مرے تیس آدمی اس بارش میں اپنی جانوں قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور اس میں کئی لوگ کرن لگنے سے گئے میں نے اپنے سنا بولا کھمبوں سے دور رہے اور تاروں سے بچوں کو نہیں جانے دیں جانوروں کو نہیں ماننے لیکن بارال ہم لوگ پتہ نہیں کونسی قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب ہم بھی بچوں نے یاد ہے تفان آرہا سنامی آرہا ہے تو لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں ہم سمندر کی طرف بھاگتے ہیں لیکن بھائی ہوش کے نا کھول لو یہ بارش کے دیکھیں آپ نے اس میں کیا حال ہوا اور عرب و روپے کا قیمتی سمان بھی ضائع ہوا گھروں کا بھی دکانوں کا بھی تو ابھی پھر آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں ابھی دو دن اور ہیں اپنی دکانوں پہ اپنے کاروبار میں جہاں آپ کا مال ہے مویشی ہیں چیزیں ہیں وہ آپ انتظام کر لیں اس کو سیکیور کر لیں یہ بارشیں جو جمعہ سے ہوں گی یہ بہت بہت زیادہ ہونی جاری ہے اللہ تعالی رحم کرے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے نمضہ آزمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آنے والے چند دن کراچی کے اور سن کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوں گے سیاسی جماعتیں اس بارش میں کیا کرتے ہیں اور بھار کے ملک میں کیا ہوتا ہے میں تھوڑا بس وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں ابھی سائیڈ میں چل بھی رہا ہوگا کہ انگلینڈ میں جب بارش ہوئی دوہزار پندرہ میں ایک سو آئی تنک ون نائنٹی ٹو میلی میٹر بارش ہوئی تھی تو شہر کا کیا حال تھا آپ سائیڈ میں دیکھیں گے کہ لوگ اپنے مویشی کتے اور اپنے سمان لے کے دوسرے جگہوں پہ جایا تھے جو علاقے نیچے تھے وہ اوپر والوں نے ان کے لیے اپنے دروازیں کھول دیئے تھے وہ ادھر جا رہے تھے اور بجائے وہ اپوزیشن لیبر کنزرویٹیو کو گالیاں دیتی یا کنزرویٹیو ان کو بولتی وہ سب مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے جب آفت آتی ہے نا کسی شہر پہ کسی جگہ پہ تو اس وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھیچی جاتی ہیں ہیلپ کی جاتی ہیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کی جاتی ہے ایک جماعت کا سربراہ کھڑے ہو کے باری میں وہ اپنا ریکارڈ کرا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھے پانی کھڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا دوسرا جناب کر رہا ہے کہ سن گورنمنٹ کدھر ہے وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں اوہ بھائی یہ بعد میں کر لینا ابھی بات تو تب ہوتی ساتھی جماعت کے کارکنان ابھی سر پہ الیکشن ہے یوسیز کے سب اپنی اپنی یوسی میں کھڑے ہوتے لوگوں کو لے کے گاڑیوں کو دھکا دے کے نکال رہے ہوتے جو فسے ہیں ان کو ریسکیو کر رہے ہوتے کئی کئی گھنٹے لوگ روٹے بھردے رہے بھوکے پیاسے ان کو پانی دے رہے ہوتے کچھ کھلا رہے ہوتے ہر کام گورنمنٹ کا نہیں اور کر ہی نہیں سکتی دو سو اسی دو سو تیس دو سو بیس میری میٹر بارش اگر پندرہ گھنٹے میں ہو جائے تو کوئی جادو کی چھڑی تو کسی کے بات بھی نہیں ہے کہ شکیا اور پانی غائب سوگیا اور بھائی زمین بھی پانی پیے گی تو ٹائم لگے کا نا پندرہ بیس چوبیس گھنٹے لگے شہر کو پانی ڈیل ہونے میں یہ ہوتا ہے یہ ہر جگہ یہ ایسا ہوتا ہے بھائی مگر پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے ہمارے سیاتھی جماعتیں اور سب لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں سب سب روٹی کھاتے ہیں پانی کو ممم مولنے والے وہ بچے ہی ہیں بڑے سب سمجھ دار ہیں اور لوگوں کو سیاتھی جماعتوں کی اصل کردار نظر آ رہا ہے اس بار جو خاص بات گھنچی میں بارشیم ہوئی وہ تھی کلپٹن اور ڈیفینس خاطہ اور سے ڈی ایچ اے کے فیس ٹو اور فیس فور کا جو حل ہوا وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا میں نے نہیں دیکھا کم اپنی زندگی میں پانچ پانچ فٹ پانی چھے چھے فٹ پانی فیس فور کے گھروں میں داخل ہو گیا بیسمنٹ تو بیسمنٹ تو گیا ہی گیا فرس پور کی کچن کے برطن بہ رہے تھے کئی تو ہماری جاننے والے ہیں میں کیا ان کو بتاؤں فیس فور میں امام بارگاہ والی طرف پہ جہاں آپ لوگوں کا کبھی گزر ہوا ہو ادھر وہ فس ٹو اور پہ انہوں نے بیٹھے جان بچائی کہ وہ پانی پورا نیچے گرانڈ فور پہ آ چکا تھا سا فے ورطن ورطن جیسے فلمیں میں ہوتا تھا تیر رہے تھے یہ حال تھا یہ حال نازعباد کا بھی نہیں تھا نور نازعباد کا بھی نہیں تھا کتھی جگہ کا بھی نہیں تھا جو حال ڈیفینس کا تھا ٹھیک ہے تو بڑے شیئر ہوئے کہ ایک ہی سف میں کڑے ہو گئے ڈیفینس روح کی بارحل یہ لمحے فکریہ ہے کنٹرمنٹ بورڈ کے لیے ڈی ایچے کے لیے کہ ایسا کیا کیا جائے اور کی کیا وجہ ہے بہت سے لوگ اپنی اپنی وجہ ہوتا بتا رہے ہیں کہ کہ رہے ہیں یہ کریک کا علاقہ جو تھا وہ پانی کو observe کرنی کے لیے تھا پانی کو جو ہے جفز کرنی کے لیے تھا وہ انہوں نے reclaim کر کے بھر دیا ہے وہ دوری مارتیں بنہا رہے ہیں اب یہ پانی کہاں جائے اب اتنا پانی ہے کہیں تو جائے گا نا یار جب نہیں جائے گا واپس بیک مارے گا تو گھروں میں جائے گا جو علاقے نیچے ہیں وہاں موچائی والے علاقے کا پانی آ جائے گا اور یہ حال ہوگا لاکھوں روپے کے ٹیکس لیے جاتے ہیں اور پانی نہیں ایک اور جو چیز اور جو بات آپ لوگوں سے کرنی ہے اور خاطر سے انتظامیہ اگر میری بات سنیں ہب ڈیم آپ لوگ سب کو پتا ہے وہ تقریباً تقریباً بھڑ چکا ہے آل موس فول ہے اب ہب ڈیم کے آس پاس کے علاقے آپ خطرے میں اگر اب یہی بارش ہے اسنی جیسی ہی بارش ایک اور ہوگی اور یہ تو تین دن بارش ہے بھائی تین دن اگر سو سو میلی میٹر بھی بارش ہوگئی منیموم جلو اسی اسی بھی ہوگئی تو دو سو چوبیس میلی میٹر بارش یہ پانی کہاں جائے گا یا تو خدا رہا وہ کا اچھا ہے کھول دو ہب ڈیم کھول دو پانی دے دو گرانچی والو کو اس وقت جتنا پانی دے سکتے ہو دھو پہلی پانی بھیج پانی بھیج کے جب پانی بھیجو گے تو پانی کا عذاب آئے گا نا یار بیچارے غریب پانی بھی جو ہے وہ خرید کے پی رہے ہیں امیر تو پی رہے ہیں غریب بھی پی رہے ہیں اور جب پانی پانی کر رہے ہو تو آپ دکھنی پانی ہو گیا اب جب اتنا پانی ہے آپ کے پاس ڈیم میں زخیرہ ہے اور آپ کے پاس کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے تو اس کو کھول دو بھائی جتنا دے سکتے ہیں دے لو وارٹر بورڈ والو یہ سب زیادہ وقتہ انہی کو پڑا ہے راتوں کو کھڑے ہوئے تھے روڈ پر وارٹر بورڈ والے تو بھائی کچھ ایسی چیزیں کر لو کہ کچھ بھلا کر جاؤ کوئی اچھی کوئی نیک کر لو شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اب لوگوں پہ اور یہ مزید اتنی بارش نہیں ہو یہاں سے وہاں چلا جائے جیسے جو ہونے والا تھا کناچی میں اس سے ایک پہلے تو کچھ سسٹم سمندر میں برس گیا کچھ بلستان میں برس گیا بارحل یہ ہے اچھا کناچی کے بعد یہ ساتھ ساتھ یہ بمبئی کو بھی ہٹ کٹنا نظر آ رہا ہے بمبئی میں بھی بہت برے حالات ہونے والے ہیں بارحل ادھر کی انتظام ہے ادھر کا جانے یہاں کا ہم نے آپ کو بتا دیا وہی جو پچھلے پرگرام میں میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلیں بجلی کی چیزوں سے دور رہیں کیسی والوں پہ تو بروسہ کریں نہیں یہ جو امبات ہوئی ہے باری تھمجھا اس پہ بھی کام کریں گے ہم خود کام کریں گے اور یہ جب تک ان پہ اف آی آرہ نہیں کٹیں گے نا یہ نہیں صدرنے والے پچھلے پر میں کہا تھا کہ بھائی کچھ تو کچھ خیال کر لو خود اب کیا بولیں بارحل اینیوے کچھ سیاسی مانبات کے طرف آتے ہیں دو الیکشن سر پہ آگئے ہیں ایک سترہ جولائی کو الیکشن آ رہا ہے پنجاب میں بیس سیٹوں کا جو کہ پاکستان کی سیاست کو ہو سکتا ہے تبدیل بھی کر دے اگر اس دس بیس میں سے گیارہ بھی جیت گئی پی ٹی آئی آپس اپنی تو پنجاب گورنمنٹ تو گئی پی ایم ل کے پاس سے اور پنجاب گورنمنٹ گئی تو سمجھ لیں ان کی مرکز میں بھی گئی اور پھر نیو الیکشن کی طرف چلے جائیں گے ایک الگ محل بن جائے گا ایک الگ سسٹم آ جائے گا ایک الگ ہی چیز ہو جائے گی اور وہی جو ہماری پر ایڈیشن ہے کہ نومبر میں الیکشن کی شاید وہ درست ہو جائے بارحال یہ سترہ جولائی کا الیکشن بہت ہی اپورٹنٹ ہے اور بڑا مزہ کا خیص ہے آپ اگر دیکھیں عوام کو پتہ سیاستدانوں جتنے ایکسپورت اب ان حالیت سالوں میں ہو گئے نا کبھی بھی نہیں تھے نفرت ہوتی جاری ہے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کتنا کم ریشو ہوتا جا رہا ہے وہ باپ مہم چلا رہا ہے جو پرائیم سٹر ہے کہ میرا بیٹا کوئی سی ایم بنا دو اس کو اس کی لئے پوری انتظامیہ لگا دی پوری پارٹی لگا دی کوئی اور پارٹی میں ہے نہیں نہیں میں وزیر آدم تو میرا بیٹا بنے گا آہ وزیر آلہ پہلے بھائی بنے تھے تو دوسرے بھائی کو بنا دیا تھا ابھی اور کوئی نہیں ان کی پارٹی میں بارحال اور اس کے لئے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں مریم صاحبہ بھی جناب وہ پتہ نہیں خوشی سے یا بدلی سے وہ بھی کمپین چلا رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھیں آپ عمران خان صاحب عمران خان صاحب بھی بڑے بیزی ہیں ہر دو جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں لوگ آہ بھی رہے ہیں آتے ہیں ان کے جلسوں میں مشہ لیکن وہ کر رہے کیا ہیں خود دونوں نے کہا ہے جس کو وزیر آلہ وہ بنانا چاہتے ہیں پروے زلائی وہ اس کو بولتے تھے سب سے بڑا ڈاکو ہے سب سے بڑا چور ہے پنجاب میں یہ کیا وہ کیا ہر ور میں کردے ماہ پڑا ہے اب اسی کو وزیر آلہ بنانے کے لئے وہ پتہ نہیں کیا کہ آپ بول رہے ہیں تو عوام سب دیکھ رہی ہے یہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں سب کے کولو اس میں جو تصاد نظر آ رہا ہے یہ سب ہے یہ سب چیزیں ہیں نوٹ ہو رہی ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے یہ جمہوریت کے لئے اچھا نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور دیکھیں اس کے بعد کناچی میں الیکشن ہے کناچی کے جو الیکشن سن میں فیس ٹو کے ہیں کناچی ہیدراباد ٹھٹا اور شاید دادو تک تو وہ بھی اس مہینے کے اینڈ میں ہے اب جو آنے والی بارشیں ہیں پہلے تو جو بارشیں ہوئیں اس میں بڑی کلی کھل گی اب جو اور بارشیں ہوں گی اس میں آپ لوگ کچھ ایسا کریں کچھ ایسا کام کریں اس طرح سڑکوں پہ نظر آئیں کہ لوگوں کا دل جیت لیں تمام جماعتیں خالی پیپس پارٹی کا نہیں وہ تو ان پہ زیادہ ذمہ داری ایو ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہے ذمہ داری تو پی ٹی آئی پہ بھی ہے پندرہ چودہ ایم این اے ان کے بھی تھے ذمہ داری تو ایم کیوں کی بھی ہے ان کے بھی دس بارہ ایم پی اے ہیں چار ایم این اے ہیں تو دیکھا جا تو جماعت اسلامی بھی بڑا دعویٰ کرتی ہے سب کے یہ رہنمائے کھڑے ہو کے اپنی وہ نہیں بنایا سیل فی آپ بتا آپ کے کارکون تو در روڈوں پہ کھڑے نظر آئیں روڈ ساپ کرنے میں مدد کریں جب آفت ہوتی ایک دوسرے کی مدد کریں تو ہی آپ کو ووٹ ملیں گے اور لوگ ووٹ بھی انہی کو دیں گے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ آنے والی بارشیں اس کے بعد ہم پرگرام کریں گے گرانچی کے اور حضر آباد کے لوکل گورمنٹ پہ کہ اس کے الیکشن کس طرف جا رہے ہیں کس کا میر بنتا نظر آ رہا ہے کس کی کسٹی ڈوپنی نظر آ رہی ہے ایک اور الیکشن انہیں ٹو فورٹی فائف کے بھی آ گئے ہیں سر پہ اس نے بھی بڑی چیزیں بڑی نئی ڈیولپ اپ آمنٹ ہو رہی ہے فارق ستہ شاید کاغذ واپس لے رہے ہیں وہی کے لیے اور ابھی ابھی خبر آئی ہے آپ لوگ کو بریکنگ ہو گئی ہوگی میں خیال میں ٹی وی پہ کہ بابر گوری کو رہا کر دیا گیا ہے خالی بابر گوری کو رہا نہیں کر دیا گیا آخری بات کرتا جاؤں اس پہ ون سکٹی نائن لگائی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں دفعہ ون سکٹی نائن کے تحت اس کو رہا کیا گیا ہے وہ اور بہت کچھ بھی سمجھ رہے ہوں گے یعنی خیالات کے ساتھ آج کا پرگرام اختدام کرتے ہیں آنے والے دنوں میں پھر سیاستہ پر پرگرام کریں گے اور جو بارش میں اللہ اللہ تعالیٰ تباہی سے بچائے ہم سب کو اس سے بات کریں گے اپنا دوستو خاص کر خاص کر غریبوں کو بہت بہت خیال کریں یہ بارشوں میں آپ کی تو نہیں چھٹ تپکتی لیکن جن کی چھٹ تپکتی ہے ان کا خیال کریں جو گھیلے بستر پر سوئیں گے ان کا خیال کریں جن کے مال بیوشی ہیں ان کا خیال کریں جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں چھپکے کریں اور خدا رہا پانی بھیچنا بن کریں یہ پانی بھیچو گے پانی کا عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رہم فرمائے اللہ حافظ